حضرت امی خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام امتہ اور ان کی کنیت امی خالد بتائی گئی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دونوں والد والد اور والدہ جو ہیں وہ سابقون و نبونون میں تھے اور بلکل ابتدام میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد حبشہ حجرت کر کے تشریف لے گئے اور جب حبشہ حجرت کی تو ہمیں بتا چلتا ہے کہ وہیں پر ان کی حضرت امی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی بلاتت ہوئی اور پھر اس کے بعد جب حضرت جعفر بن نبی طالب مدینہ تشریف لائے تو اپنے والدین کے ساتھ یہ مدینہ پہنچ چکی اس سکت یہ سن شعور کو بھی مشکل سے پہنچی تھی یعنی بھی کوئی چھوٹی عمر کی تھی جب یہاں پہ پہنچی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی زاد بھائی حضرت زبیر بن عبام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کے اہمیت بھی دیتے تھے اور بہت زیادہ ان سے محبت بھی کرتے تھے ہمیں پتا چلتا ہے واقعہ کہ ایک پھول دانڈ سے چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفتہ نہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چادر میں کس کو دھوم تو لوگ خاموش رہے تو ظاہرہ کی اپشن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو دل کرتا ہے وہ دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام خالد کو بلاؤ تو حضرت ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائے گا اور اپنی چادر کا توفہ جو ہے وہ ان کو دے دیا اور وہ بہت زیادہ جب خوش ہوئی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حبشی زبان کا لفظ جس کا مطلب تھا یہ جادر بڑی خوبصورت ہے بڑی خوش نمائے یہ کہتے جا رہے تھے توفہ دے رہے تھے اور اپنے توفہ کی تعریف بھی کر رہے تھے اور صحابیہ بہت ہی خوش ہو رہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی سن کر اور آپ کا توفہ بھی لے کر